جنب آپ کو لیے چلتے ہیں خان کا ڈوگرہ اور خان کا ڈوگرہ میں ہمارے نمائندے اس وقت موجود ہیں بتائیں گے وہ دو نومبر کے دھرنے کے حوالے سے کہ خان کا ڈوگرہ میں اس حوالے سے کیا مصروفیات ہیں کیا پریشانیاں ہیں تو مدسر علی بھٹی بتا رہے ہیں ہمیں خان کا ڈوگرہ سے جی بالکل تریقین صاحب جو دو نومبر کو سلامہ پاند بند کرنے کی کال دیئی ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ دو نومبر کو اگر تریقین صاحب سلامہ پاند بند کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے ملکی جو معاشرین نے نقصان پہنچے گا کیا ہوگا یا ملکی جو صورتحال ہے جیسا کہ سائنہ کورٹہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے ان کا کیا گہنے جی آپ بتائیں کہ یہ جو تریقین صاحب نے دو نومبر کو دھرنے کی بات کیا سلامہ پاند بند کرنے کی بات کیا اس حوالے سے آپ کا کیا گہنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم درنوں سے ہمیشہ یہاں ایجیٹیشن سے ملکی کی معاشیت تباہ ہوتی جائے مگر اب چونکہ جو تحریک انصاف کا موقف تھا وہ سپریم کورٹ میں آ چکا ہے جب سپریم کورٹ نے پرائم نیسٹ انوائشری صاحب کو اور دیگر لوگوں کو بلا لیا ہے تو اب سپریم کورٹ سے آگے تو عدالت ہمارے ملک میں نہیں ہے تو اب کسی صورت بھی جواز نہیں بنتا کہ کوئی بھی دھرنا دیا جائے اور ملکی معاشیت کو نقصان پہنچا آیا جائے ایسے ہتھکنڈوں سے ایسی حرکتوں سے ملک کی معاشیت کو ہمیشہ نقصان پہنچتا اور ملکی سالمیت کو بھی نقصانات پہنچنے کے امکانات موجود ہیں جب مشینری مفلوج ہو جائے گی تو ملک کا کاروبار کیسے چلے گا ملک کی حکومتی مشینری کیسے کام کرے گی لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق کیسے ملیں گے جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ اگر دھرنا ہو تو یہ لوگوں کو بنیادی حقوق کیسے ملیں گے یہ سپریم پورن میں بات چلے گیا ہے مزیراعظم نے وہاں بلا لیا گیا تھا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اور بھی کچھ شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا آپ بتائیں کہ آپ جو طریقہ انصاب دون عمر کو دھرنا دے رہی ہیں کیا یہ عام آدمی کے لیے یہ کتنا نقصان پہنچائے گا یہ دھرنا جی بلکل جو پچھلے دھنوں میں بھی پاکستان کی مشہد کا کافی نقصان ہوا ہے اور اب بھی دھنوں کی بجائے ایوان میں بیٹھ کے اسمبلیوں میں بیٹھ کے بات چیت کی جائے تو بہتر ہوگا جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ اگر طریقہ انصاب اسمبلیوں میں بیٹھ کے ایوان میں بیٹھ کے بات کرے تو وہ سب سے بہتر ہے لیکن جو مزیدہ صورتحال ہے ملک کی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اور بھی کچھ دوست موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں شایرین سے کہ ان کا ان کے حوالے سے کہا ہے جی آپ بتائیں جو سانیہ کوٹا کل پیش آیا تو کیا طریقہ انصاب کو جو دو نومر کا دھرنا ہے یہ دینا چاہیے یہ کہ نہیں دینا چاہیے دیکھیں جی عمران خان کا جو پنامہ لیکس پر موقف ہے تو وہ تو بڑا سٹرانگ ہے حکمرانوں کو جو ہے وہ ان کو تلاشی جو ہے وہ دینی چاہیے لیکن اسلام آباد کیوں کہ ہمارا ایک بینال اقوامی شائر ہے جہاں تمام مالک کی امبیسیز موجود ہیں اس طرح کے دھرنوں سے جہاں معاشیت ہماری خراب ہوتی ہے وہاں امہ جو ہے وہ دنیا میں اچھا نہیں جاتا میں تو یہ کہوں گا کہ اگر انہوں نے دھرنا دے نہیں ہے تو وہ اگر حکمرانوں کے جس طرح رائیمنٹ کا گراہ انہوں نے کیا تھا ان کے گھروں کے سامنے جا کر دھرنا دیں وہ زیادہ مناسب ہے یہ اس طرح کی جو دھرنے کی سیاست ہے اسلام آباد کو باندھ کرنا یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے بلکل ان شہریوں کا کہنا ہے کہ جو تریکن صاف کی دو نومبر کا دھرنہ ہے وہ بلکل نہیں دینا چاہیے تریکن صاف کو چاہیے سامنیوں میں بیٹھ کے بات کریں عوانوں میں بیٹھ کے بات کریں یہ تریکن صاف کو چاہیے کہ یہ دھرنے کی سیاست ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ جو ملک کی صورتحال ہے بہت شکریہ ادا کریں گے مدستر علی بھٹی آپ ہمیں بتا رہے تھے خان کا جوکرا کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے جلسے کی بادگرش تو ہے وہ پورے ملک